اسلام علیکم آپ کے ساتھ دیکھیں کنسپچول لرننگ ناصر عباسی لائک اور سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنا کلاس نائت کا چپٹر ون میٹریسز جو کر رہے تھے اس کا نیکس ٹاپک پراپیٹیز آف میٹریسز ڈسکس کریں گے پراپیٹیز آف میٹریسز سے کیا مراد ہے ایکشلی آپ جب بھی کوئی نئی برانچ اف میٹریسز پڑھتے ہو تو اس میں وہاں کچھ پراپیٹیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے آپ نے سیٹس کو پڑھا جیسے آپ کمپلیکس نمبرز کو پڑھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کئی برانچز پڑھتے ہیں تو وہاں پراپیٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں وہ پراپیٹیز کونسی ہیں وہی یوریل نمبرز میں آپ پڑھتے ہیں جیسے کمیٹریٹو پراپیٹی ہے جیسے آپ کے پاس ایسوسییٹو پراپیٹی ہے جیسے ڈسٹیبیٹو پراپیٹی ہے تو یہی پراپیٹیز آج آپ یہاں میٹریسز کنے ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ پراپیٹیز جو آپ دیل نمبرز میں پڑھتے آئے ہیں جیسے کمیٹریٹو ایسوسییٹو ڈسٹیبیٹو تو کیا وہی پراپیٹیز یہ میٹریسز ہولڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو وہ پراپیٹیز چیک کرنے کیلئے ہم ایک ایک پراپیٹی کو لیں گے اور اس کو وریفائی کریں گے وریفائی کرنے کیا طریقہ ہوتا ہے وہ آسان سی بات ہے کہ آپ ان کی لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کو دیکھیں کیا وہ ایکل آ رہی ہیں کیا نہیں آ رہی ہیں سب سے پہلے کمیٹریٹو پراپیٹی ہے کمیٹریٹو پراپیٹی ہے جی ہاں اب چونکہ آپ نے ایڈیشن بھی کر لی ہے آپ نے ملٹیپکیشن بھی کر لی ہے تو ہم دونوں کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کمیٹریٹو پراپیٹی ایف ایڈیشن تو ایڈیشن کیا ہے اگر میں ایڈیشن کی بات کرتا ہوں آف ایڈیشن اگر میں ایڈیشن کی بات کرتا ہوں تو اس سے یہ مراد ہے کہ اگر ہم دو میٹریٹس کو ایڈ کریں اے پلس بی تو وہ ایکلانہ چاہیے بی پلس اے کے کمیٹریٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پلسز چینج کر لیں دو نمبرز کی تو اس سے فرق نہیں پڑتا ایسے ہی اس کا مطلب ہے کہ دو میٹریٹس کی پلسز چینج کر لیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا جیسے کہ میں نے کہا سب سے فسٹ کو سیکنڈ کر دیں یا سیکنڈ کو فسٹ کر دیں ایڈیشن میں یہاں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ 3 پلس 4 کر دیں تب بھی 7 آئے گا 4 پلس 3 کریں تب بھی 7 آئے گا ایسے دو میٹریٹس آپ کے پاس اگر موجود ہیں تو آپ اگر ان دونوں کو ایڈ کر دیں ٹھیک ہے let's suppose میں ایک میٹرک لیتا ہوں A 1 2 3 4 دوسرا میٹرک میں نے لیا ہے B ٹھیک ہے 1 minus 2 let's suppose ٹھیک ہے 7 5 چلیں ہم ان دونوں کو ایڈ کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں ترتیب ہی ہوگی کہ آپ پہ left hand side لے لیں left hand side آگئی A پلس B تو یہ آپ نے چونکہ پہلے بھی کیا ہوئے previous topics کے links میں یہاں بھی آپ کو دوں گا description کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ addition کیسے ہوتی ہے وہی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے کو پہلے میں add کرنے corresponding elements کو آپس میں add کرنے ٹھیک ہے 2 plus minus 2 یہ basically بھی discuss کیے گے اس کا link بھی موجود ہوگا 3 plus 7 اور similarly 4 plus 5 یہ میں نے simple addition کا process کیا تو یہاں آپ کے پاس دیکھیں A plus B آ چکا ہے 2 اور 2 plus minus 2 it would be 0 کیونکہ یہ cancel ہو جائے گا 2 minus 2 آ جائے گا 0 اور اسیدہ 7 plus 3 10 ہوگا اور 4 plus 5 9 ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹورٹس اب یہاں ہی میں B plus A بھی کر دیتا ہوں B plus A B plus A کا مطلب ہے کہ آپ B کو پہلے لکھ رہے ہیں اب B کیا جی 1 minus 2 7 5 plus A کیا جی 1 2 3 4 اب آپ ان کو add کریں تو ظاہر بات ترطیب دو وہی ہوگی مطلب پہلے element کو پہلے کے ساتھ دوسرے element کو دوسرے کے ساتھ تیسرے element کو تیسرے میں add کرنا ہے اور چوتھے element کو چوتھے element میں add کرنا ہے یوں اسی کو جب آپ add کریں گے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا that would be 2 ٹھیک ہے آپ نے bright and sadly لیے now you have taken right hand side is equal to تو that is 2 0 10 کیونکہ 7 plus 10 اور 5 plus 4 9 تو آپ دیکھ رہے ہیں obviously A plus B آپ کے پاس B plus A کے برابر آ چکے is ٹھیک ہے آپ لکھیں گے is left hand side is equal to right hand side so commutative property of addition is verified چونس آپ نے دیکھ لیا mattresses کے اندر commutative property from addition پائی جاتی ہے اب ہم check کر رہے ہیں کہ whether commutative property of multiplication holds and mattresses are not تو ہم نے یہ آپ کو پہلے ہی condition میں بتا دیا تھا کہ اس میں commutative property نہیں پائی جاتی اب یہ ہم ایک example سے بھی آپ کو clear کر رہے ہیں کہ یہ property نہیں پائی جاتی میں نے 2x2 کے دو mattresses لیے ہیں اور 2 3 1 4 اور b سے 3 minus 3 2 0 1 سمپل multiply کریں کیسے multiply کیا جاتا ہے اس کا ہم نے رول آپ کو بتایا ہوا ہے description میں اس کا link موجود ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے دیکھ یہ first row first column 2 into minus 3 plus 3 into 0 first row کو first column سے multiply کر دی ہے جب آپ first row کو first column سے multiply کریں گے تو پہلا element آ جائے گا اس پہ first row second column first row second column don't forget 2 into 2 plus 3 into 1 similarly یہاں دیکھئے 1 into minus 3 plus 4 into 0 second row first column second row second column 1 into 2 plus 4 into 1 اب جتنا concentration سے دیکھیں گے ویڈیو کو اتنا ہی آپ کو صحیح سمجھائے گا کیونکہ جب میں لکھ رہا ہوں میں لکھا لکھا یا demonstrate نہیں کرتا نہ اس کو بیان کرتا ہوں بلکہ میں آپ کے سامنے لکھ رہوں کیونکہ سامنے لکھا جاتا ہے تو بندے کے ذریعے بات آتی ہے بچوں کے ذریعے سیکنڈ گالم آپ سیکنڈ ایلیمٹ میں آجائیں مائنس 3 اینٹو 3 پلس 2 اینٹو 4 اسنا آگے آجائیں دیکھئے سیکنڈ رو نیچے آگے تو جہاں بھی نیچے آجائیں 0 اینٹو 2 پلس 1 اینٹو 1 اسی طرح آپ آگے دیکھئے 1 آپ کے پاس یہ 0 اینٹو 3 پلس 1 اینٹو 4 تو یہ آپ کے پاس ملٹیپلائے ہونے سے کیا آتا ہے دیکھ لیجئے گا مائنس 6 پلس 2 یہاں دیکھیں مائنس 9 پلس 8 یہاں دیکھیں 0 1 0 4 آپ گوھر کریں یہ کیسے آدھے سمپل ملٹیپکیشن کیے ٹھیک ہے تو بی اے آپ کے پاس ملٹیپلائے کرنے سے آگیا ہے مائنس 4 مائنس 1 اور 0 پلس 1 کتنے ہوتا ہے 1 اور 4 یہ دیکھیں جی a b b a سے بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ کے سامنے یہ a b ہے یہ b a ہے they are totally ڈیفرنٹ تو اس سے کلیر ہوا بات بلکل واضح ہو چکی ہے کمیٹیٹو پاپری آف ملٹیپکیشن does not hold in مائٹرسز تین مائٹرسز لیے ہیں اے جو ہے یہ 2x1 کا ہے اور مائٹرس سے 1x2 آڈر کا ہے اور 3 مائٹرس 2x2 آڈر کا ہے یہ سب ملٹیپلائے ہو تو سکتے ہیں ہیں اب ظاہر بات ہے کیونکہ کنفرمیشن ان کی جو کنڈیشن ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ان تین مائٹرسز کو دیکھیں کو تک پلیسز چینج کرنا ہے یا دکھیں کہ اس کی پلیسز چینج کرنے سے تو فرق پڑے گا کیونکہ انہیں پہلے ہی کیا دیا پلیسز چینج کرنے سے ہمارات کمیٹیٹو پروپٹی ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین مائٹرسز ہوں اور ان کو ان میں کچھ دو مائٹرس کو پلیٹ کرنے یا دوسرے دو مائٹرس کو آہ لاسٹ 2 مائٹرس کو بعد مائٹ کرنے اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں دیکھیں پلیسز چینج نہیں ہو رہی فسٹ فسٹ یہ سیکنڈ سیکنڈ یہ تھرڈ تھرڈ یہ اس پر فسٹ فسٹ یہ سیکنڈ سیکنڈ یہ تھرڈ تھرڈ یہ صرف یہ کہ یہاں فسٹ 2 کو پہلے ملٹیپلائے کیا جا رہے ہیں جبکہ یہاں لاسٹ 2 کو پہلے ملٹیپلائے کیا جا رہے ہیں تو اس سے یاد رکھے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے آپ کے پاس آنسر سیم آئے گا تو ایسوسیٹر پروپٹی اف ملٹیپکیشن یاد رکھے گا اٹھ ہورڈز اندہ ملٹیپکیشن جو ہے وہ ملٹیپکیشن کی پہلے دونوں کی بات میں ہو رہی ہے اور لاسٹ 2 کی بات میں ہو رہی ہے اس سے کو فرق نہیں پڑتا وہ آپ کے سامنے ایگزمپل بھی کر رہا ہوں دیکھئے ہم ایسوسیل لیفٹ اینڈ سائیڈ لیتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ لے گئے ہم ان کو ملٹیپلائے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے دیکھئے جی اے ون ٹو چونکہ یہ اے بی سی لکھا ہے دیکھئے اس کے ساتھ بی لکھیں گے تھری زیلو اب اس سے آپ کو ٹو بے ون اور ون بے ٹو ملٹیپلائے کرنے کے لئے آ جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو پروپٹی بھی ویریفائی ہو جائے گی دیکھئے جی فرسٹ رو فرسٹ کالوم فرسٹ جہاں فرسٹو میں بان ہی ہے ان ٹو اور فرسٹ کالوم میں سے 3 ہے بات ختم یہ اتنا ہی ہے فرسٹ رو فرسٹ کالوم کیا رہا ہے ون 3 آگے اس کا کوئی سیکنڈ ایلیمنٹ ہے اس کا کوئی سیکنڈ ایلیمنٹ ہے دوات ختم اب آئی اتنے فرسٹ رو سیکنڈ کالوم فرسٹ رو سیکنڈ کالوم سے آپ کے پاس یاد اکھی گا ہمیشہ سیکنڈ ایلیمنٹ بنتا ہے تو لہٰذا اب یہاں سیکنڈ ایلیمنٹ ہی جیسے دو بے دو میں ہوتا ہے تو ہم کر لیتے اسی طرح آگے چلتے ہیں دیکھئے سیکنڈ رو اب سیکنڈ رو نیچے تو یہاں سے تھرڈ کالوم بنتا ہوتا ہے سیکنڈ رو سیکنڈ کالوم ٹو انٹو تھری اسی طرح آپ کے پاس مزید کچھ نہیں ہے تو آپ آگے ہیں گے سیکنڈ رو سیکنڈ کالوم ٹو انٹو زیرو تو یہ آپ کے پاس آگیا تری یہ آگیا زیرو یہ آگیا سیکس یہ آگیا زیرو کیونکہ زیرو انڈیٹن کیا ہوتا ہے جی زیرو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس اے بی آگیا کیا آگیا جی اب آپ اس اے بی کو ملٹیپلائے کردیں سی کے ساتھ کس کے ساتھ جی سی کے ساتھ تو جب آپ اے بی کو سی سے ملٹیپلائے کریں گے دیکھیں کیا آئے گا تو اے بی آپ کے پاس آگیا تری زیرو سیکس زیرو اور یہ آگیا 0-1-4 دولہ 2x2 کے بن گئے یہاں سے یہ میں بہتا چلا کہ 2x1 اور 1x2 کو جب ملٹیپلائے کیا جاتا ہے تو اس کا پرڈکٹ آرڈر جو آتا ہے وہ 2x2 آتا ہے میٹرسز کے ملٹیپلائے ہونے سے آرڈر بھی چینج ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات آگئے جب آپ کوئی کنکلوشن نکالا کریں کیونکہ جب آپ کنکلوشن نکالنے کے قابل ہو جائیں گے تو یاد اکھئے گا آپ کا چتنا بھی فیچر اگزام سسٹم ہے وہ MCQs اور کنسپچول بیس ہے اور MCQs وہ ہی بندہ سال کر سکتا ہے جب وہ کوئی بھی پیپرز ہوں جب وہ بندہ خود کسی نے کسی بات سے ہر بات پہ کوئی کنکلوشن نکالے گا تو یہاں سے ہم نے یہ کر دیا کہ اگر میٹرسز کے آرڈر ڈیفرنٹ ہوں تو ان کا آرڈر ڈیفرنٹ ہی میں آنسر آ سکتا ہے پرڈکٹ آ سکتا ہے جیسا کہ یہ آپ کے پاس ایک بالکل آویس ایکزامپل موجود ہے تو یہاں سیمپل ٹو اے ڈیفرنٹ بلائی کرتے ہیں دیکھئے جب میں نے ڈیفرنٹ بلائی کیا تو دیکھئے کیا آتا ہے فرسٹ رو فرسٹ کالوم وہی 3 اینٹو 0 پلس 0 اینٹو 2 فرسٹ رو سیکنڈ کالوم 3 اینٹو مائنس 1 پلس 0 اینٹو 4 6 اینٹو 0 پلس 0 اینٹو 2 سیمیر 6 اینٹو مائنس 1 پلس 0 اینٹو 4 اب میں نے وہ ریپیٹنگ بہت بار کی اس میں ریپیٹ ہو چکا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ آپ کے پاس آ جائے گا کیا آئے گا اس کا آنسر آپ کے پاس آئے گا 3 اینٹو 0 یعنی 0 اینٹو 2 3 اینٹو مائنس 1 مائنس 3 یہ 0 لکھنے کے ضرورت ہی نہیں ہے یہ بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے لہذا یہاں 0 لکھ رہیں گے اور 6 مائنس 1 مائنس 6 تو آپ کے پاس A B اور C کو ملٹیپلائے کرنے سے آیا ہے 0 مائنس 3 0 مائنس 6 تو دیکھتے ہیں کیا رائٹ اینٹ سائیڈ لینے سے بھی یہی آنسر آتا ہے تو دیکھئے میں یہاں لائن لگاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے تو B C پہلے کرنے گا جو کام جو بریکٹ میں اس کو فرسٹ کرتے 3 0 اور یہ آگیا 0 مائنس 1 2 4 یہ کنفرمیش یہ کنفرٹیبل فار ملٹیپیگیشن ہے یہ ملٹیپلیکشن اس کی ہو سکتی ہے کیونکہ در آئے باتیں اس کی فرسٹ میں دیکھیں کالم دو ہیں اس میں سیگر میں دیکھنے کلوز دو ہیں تو ہو سکتا ہے ملٹیپلائے تو ملٹیپلائے کر کے دیکھتے ہیں فرسٹ رو فرسٹ کالم مکمل ہے کریں گے 3 into 0 ٹھیک ہے پلس 0 into 2 فرسٹ رو فرسٹ کالم ہو چکا فرسٹ رو سیکنڈ کالم 3 into مائنس 1 اور پلس 0 into 4 اسی طرح آگے چلتے ہیں آگے جی سیکنڈ رو فرسٹ کالم تو سیکنڈ رو تو ہی نہیں تو لہٰذا آپ کے پاس یہی آنسر ہوگا تو بی سی آپ کے پاس آ جائے گا 0 کیونکہ سارا 0 ہے اور یہاں آپ کے پاس آ جائے گا مائنس 3 یہ آپ کے پاس بی سی آگیا اب آپ نے اس بی سی کو اے سے ملٹیپلائے کرنا ہے لیکن پہلے اے کو لکھنا ہے کیونکہ اے بی سی ترتیب وہی رکھنی ہے تو چلیں ان کو بھی ملٹیپلائے کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ویدر یہ آرہے کہ نہیں آرہا دیکھئے تو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں A B C تو A آپ کے پاس کیا ہے دیکھئے 1 2 B آپ کے پاس کیا جائے 0 مائنس 3 ان کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے فسٹ رو فسٹ کالوم وہ یہ 1 انٹو زیرو تو زیرو ہی ہوگا آلگوش ہے ہی نہیں فسٹ رو سیکنڈ کالوم 1 انٹو مائنس 3 مائنس 3 آئے گا اسی طرح آپ آگے چلیں 2 انٹو زیرو زیرو 2 انٹو مائنس 3 مائنس 6 زغور سے دیکھئے 0 مائنس 3 0 مائنس 6 یہاں دیکھیں 0 مائنس 3 0 مائنس 6 تو آپ کے پاس A,B,C اور A,B,C اسی آرڈر کو رکھتے ہوئے جب ان کو پہلے اور بعد میں پھلایا کہ کوئی فرق نہیں پڑا اس اگزمپل سے پروو ہویا